منٹھار کی آمد دولہ کی آمد نعرہ تکبیر کبرا شاہ صاحب تشریف لات چکے امپیر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی ہے ماشاء اللہ سٹیج کی زینت میری مراد یہ مسئلہ ہے جو حقیقی دور بھر بیان نہیں کیے جاتے لیکن یہ سنیں یہ تو مزا آئے گا ہماری سنیوں کی جان ہے ان کا سایہ تادیر ہم پہ قائم و دہم رکھے اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا ہمارا آنا سننا محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں تو آئیے ہم اپنی اس محفل پاک کے آغاز کی طرف چلتے ہیں بلا تمہید ہمارے آئے ہوئے مہمان اس محفل پاک کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے فرمائیں گے میری مراد حضرت علامہ مولانا کاری محمد شوکر صاحب ان کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیل پر آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دنوں کو منور فرمائیں اور تلوتازہ فرمائیں ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمن منتھار کی آمن دولا کی آمن مکی کی آمن مدنی کی آمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرویت یا اللہ ، اولیاء اللہ لا خوف علیم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اولیاء اللہ لا خوف علیم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَا خوف علیم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا وَلَا هُمْ يَتَّقُونَ وَالطُحَا وَاللَّيْلِ لَا هُمْ يَتَّقُونَ وَالطُحَا وَاللَّيْلِ لَا هُمْ يَتَّقُونَ خَيْرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَ لَا هُمْ يَتَّقُونَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَّمُضَى أَلَبْ يَجِذْكَ يَتِّي مَنْ فَاوَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا سَنْفَعُونَ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْغَرُوا وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْغَرُوا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَوْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْغَرُوا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُوا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ قَارِي قُرْآنَ میری مراد قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شوق صحید جو کہ ہمیں بڑے اچھے انداز میں بڑی اچھی آواز میں سوز و گلداز میں بڑے اچھے لحل میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اللہ تعالی ان کو اور سوز و گلداز عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کو عمر خضریہ عطا فرمائے مسامین و حضرات جو کہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے جب ابتدا کی تھی اس وقت قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ پڑی تھی وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں باقی تقریر تو ہمارے خطیب عظم حضرت علامہ مولانا محمد صابر عاصی صاحب متضی اللہ علیہ تشریف فرمائیں انشاءاللہ یہ فرمائیں گے خطاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کیا اب سمجھنا یہ ہے ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا ذکر کتنا بلند کیا قرآن اور حدیثیں ہم لیتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ اللہ پوچھتا ہے سلام بھی بھیجتا ہے اور اللہ پوچھتا ہے کہ اے پیار محبوب ذرا بتائیے ہم نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کی ہے ذرا سوچیے گا اور سنیے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جواب دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اس کا راز میرا اللہ ہی جانتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرا ذکر کتنا بلند کیا آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے لیکن یہ اصل میں مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خود جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے خود میری اس عظمت کو خود بیان فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام یہ حاضری لے کر گئے کہ یا اللہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارز کی ہے کہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا ذکر کتنا بلند کی ہے اب اللہ کیا فرما دے ہیں اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جاؤ جلدی جاؤ میرے پیارے سونے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کر ارز کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب کو یوں فرما دو جبرائیل کہہ دے کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا جو جو چیز اللہ کا ذکر کرے گی وہی وہی چیز مصطفیٰ کا ذکر کرے گی پکی پیٹی بات کر رہو کچھینی کر رہو اب یہ سننا ہے سمجھنا ہے کہ کون کون سی چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو قرآن پاک کا ترجمہ پیش کر رہو ترجمہ کا نظر ایمان یہ پڑا کریں اپنے بچوں کو بھی یہ پڑا کریں ترجمہ کا نظر ایمان اللہ عزیز امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک کا جو ترجمہ ہے یہی پڑایا کریں دوسرا ترجمہ نہ کوئی پڑایا کریں تو اس کے ترجمہ کے مطابق فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا میں کوئی ایسی خوشک اور تر چیز نہیں ہے جو میرا ذکر نہ کرتی ہے آسان لفظ ہوگے نکتہ سمجھا جا رہا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں جو میرا ذکر نہ کرتی ہو قرآن سے ثابت یہ ہوا کہ دنیا و ما فیہا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے ہر چیز حجر و شجر ذکر کرتے ہیں پتھر ذکر کرتے ہیں اور مٹی ذکر کرتی ہیں درو دیبار ذکر کرتے ہیں ہر چیز کا انعاد کی جتنے بھی جہان بنا دیئے ہیں سارے کے سارے جہان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں جو میرا ذکر نہ کرے اور ادراکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب جو جو چیز میرا ذکر کرے گی وہی وہی تیرا ذکر کرے گی جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا تو قرآن سے ثابت ہوا کہ دنیا و ما فیہا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو تو میں یہ ببانگے دھدول یہ کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں خوشک ہو یا تر جو اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کرتی ہو ہم محفل ملاد مناتے ہیں فتوے لگتے ہیں اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا یہی محفل ملاد ہے اللہ کے محبوب کی شانیں بیان کرنا یہی محفل ملاد ہے آقا علیہ السلام کی ہر ہر چیز جو ہم بیان کریں گے ان کی شان بیان کریں گے سارا ملاد بیان کریں گے سارے کا سارا محفل ملاد ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ذکر مصطفیٰ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر مصطفیٰ میں سب سے زیادہ جرود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خدا کا ذکر کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہو ہمارے موں میں ہو ہمارے موں میں ایسی زبان خدا نہ کریں نہیں سمجھے ہر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ہر ہر چیز اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کرتی ہے خوشک ہو یطر دنیا و معافیہ میں جتنی چیزیں ہیں اللہ کے محبوب کا ذکر کرتی ہے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہو ہموں میں ہمارے ایسی زبان خدا نہ کریں خدا نہ کریں میں سنہ خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں میری مراد ہمارے پاس آئے ہوئے مہمان اسغر علی حاکم صاحب ان کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج کی زینت بنیں اور ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں ان کی آمد سے پہلے ایک پر زور نعرہ لگائی نعرہ تکبیر میں ڈی حولیت نہیں بولیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمن منٹھار کی آمن دولا کی آمن مکی کی آمن پر نور کی آمن حضور کی آمن سرکار جاہای اور کامی全یں تکبیر شہی اور کامی全یں سرکار جاہاست problematic سرکار جاہای اور لقیترین طب ہتا ہے